سلام ہے احتجاج اور جدو جید کریں ہم ناکیبتے شبرانوں جس انداز ہے کہاں گیا کہ آپ اور میں وہ خوب آرمالہ اسمائی شینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میمبر مبلوستان نیشنل پارٹی کی آج کا جو احتجاج ہے وہ اس حوالے سے کہ جس طریقے سے آرن فانن ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں اپیکس سے فیستہ کرتا ہے کہ چار دن کے اندر وہاں بڑھ میں جتے بھی لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے اور وہاں پر نہیں تو فوج کشی کی جائے گی اور رات کو ہی نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ چار دن کی مولت ختم ہو گئی ہے اور وہاں پر انہوں نے سی ٹی ڈی اور مختلف نظاروں کے لوگوں کو بجوایا ہے مختلف وہاں پر گاڑیاں اور بختر بن گاڑیاں اور گروپ کو جیکٹ وغیرہ بھیجی گئی ہے یہ اس کے خلاف اعتجاج ہے کہ صدار اخترجان تو شروع سے ہی اپنی ہی پوزیشن پہ تھا اگر کسی کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تو وہ شفیق گردی کو ہے جو وہاں پر لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے جو لوگوں کے نوٹ پار میں ملابس ہے جو مسافر گاڑیوں کو مچانا بنانے میں ملابس ہے آپ ہم دیکھیں کہ مختلف بیان ہے کہ وہاں پر بڑھ میں جو دونوں سائی سٹولیاں چل رہے ہیں مصافر گاڑیوں پر لگ رہے ہیں میری نکوشٹ ہے کہ حکومت یہ بھی دیکھیں کہ امامی داریوں پر بھولیاں کس سائی سے لگیں آیا لوگوں کی طرف سے یا مشید کی طرف تو اس کی شفیق دار کریں اس طریقے سے جو اپنے لوگوں کو اپنے مسلح جتوں کو جیپسٹ بنائی کر رہے ہیں ان کی شرپرہ بھی کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سردار صاحب علیمالی سیاست سے چاہید ہو جائے اور جس طرح سے وہ جو ہے نب علیمالی سیاست کے بلوچستان میں پارٹی نے خواتین اور معصوم بچوں کی حوالے سے نکات کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس قلم میں بھی ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں نے تصیل تعداد میں شرکت کر کے اور یہ ہمارا واضح پیغام ہے ان قوتوں کے حوالے سے جو بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر بلوچستان کی قومی جماعیت بلوچستان نیشنل پارٹی اور سردار اختر جان مینگل کے خلاف جاری سازشوں میں وہ ملوث ہیں وہ سرگر میں عمل ہیں اور وڈ میں ایک مرتبہ پھر ممکنہ فوجی اپلیشن کی تیاریاں ہیں اور جس انداز میں دوہزار چھے کو ڈہرہ بگٹی کے اندار چھبیس آگاست کو جو شہید ناب اکبر خان بکٹی کو شہید کروایا گیا آج ایک مرتبہ پھر اسی منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تین مہینوں سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوست کارکنان اوسرا پہ اتجاج ہے شٹر ڈاؤن ارتال پہیاجام ارتال اتجاجی مظاہرے اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں خواتین کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ ہم ان قوتوں پہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی جمہوری پارٹی ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے قومی حقوق واق و اختیار پہ بلوچ اور بلوچستانی عوام کے حق احاکمیت اور واق چاہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرو بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کی ٹارگٹ کلیں گے اس کو بند کرو بلوچستان کی سائل و سائل و اختیار میں بلوچ عوام اور بلوچستانی عوام کی حق احاکمیت تسلیم کرو بلوچستان میں مذہبی منافرات پھرکاہ واریات بنیاد پرستی یہ جو مصنوعی دشتگردی ہے اس کو بند کریں بلوچستان میں بنیادی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف اس کی سائل اور اختیار کا ہے آج بلوچستان کے عوام جس پسماندگی کے شکار ہیں یہ خدا نہ خواستہ کسی عوام نے کسی مخلوق نے ہمیں پسماندہ نہیں کیا ہے بلکہ یہ ان قوتوں کا کارستانیہ ہے جو گزشتہ چلتر سالوں سے جو لاہور اور اسلام آباد راول پنڈی میں بیٹھ کے جس انداز میں بلوچستان کی معاملات کو وہ چلا رہے ہیں یہ انہی کے پالیسیوں کا نتیجہ ہے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ آج بھی ان کی پالیسیوں میں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے آج پاکستان جس سیاسی معاشی بورانی قیفیت سے دوچار ہے اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ روز دیاول سے لے کر آج تک اس ملک میں قوموں کی واقع اختیار کو تسلیم نہیں کیا گیا اور جس قوم کی رہنمہ کابرین ہے آپ نے حقوق کی بات کی آپ نے وجود کی بات کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا ہم نیتے ہیں پرس کلب کے سامنے یہ پرس کلب گواہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے سیکٹی جرنال شہید گرزمین نیائت ہمارے نیاتے کارکنٹے انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ یہی بنایا تھا کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں ہم تشدد کے خلاف ہیں ہم دشہدگردی کے خلاف ہیں ہم اس ملک میں اپنا اختیار چاہتے ہیں ہم اس ملک سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے یہاں قوموں کی اختیار ان کی واقعی حقیمیت کو تسلیم کیا جائے اور بلوچستان میں وڈ میں جاری جو آپریشن ہے اس سلسلے کو جویں فوری طور پر بند کیا جائے ورنہ بلوچستان میں ایک دوسرا دیرہ بکٹی کا جو حالات واقعات ہوں گے وہ ہوں گے پھر وہ کسی کی کنٹرل میں نہیں ہو سکیں گے